بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آرتک بے کون تھے اور آپ کا کائی قبیلے سے کیا تعلق تھا اور کیا آپ کبھی ارتغرل غازی سے ملے تھے تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے ناظرین جہاں ڈراما سیریل ارتغرل غازی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا وہیں اس ڈرامے میں ترک ہدایتکار نے کئی عظیم جنگجووں کو اس ڈرامے کا حصہ بنا کر خراج تحسین پیش کیا ہے اگر آپ نے ڈراما ارتغرل غازی دیکھا ہو تو یقیناً آپ ارتک بے کو جانتے ہوں گے ارتغرل کے قریبی ساتھی اور کائی قبیلے کے زخمی جنگجووں کی مرہم پٹی کرتے ایک نہائیت سنجیدہ کے دار ارتک بے کون تھے اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور اگر آپ بھی ڈراما ارتغرل غازی کے سہر میں گرفتار ہیں تو ہمارا چینل آپ کو روزانہ ارتغرل غازی کے ہر کردار کی تاریخ بتائے گا جو ڈراما ارتغرل غازی کا حصہ ہیں ناظرین ارتک بے جسے اردو ڈبنگ میں عارف صاحب کے نام سے پکارا گیا ہے ایک انتہائی فہم و فراست کے مالک انسان تھے ارتغرل غازی نے اپنی غیر موجودگی میں ارتک بے کو اپنا نائب مکرر کر رکھا تھا اور کائی قبیلہ انہیں نا صرف عزت و تقریم دیتا تھا بلکہ فیصلوں کے دوران بھی ارتک بے کی رائے کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی ناظرین ایسا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے مگر آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ارتک بے ارتغرل غازی کے دور سے بہت پہلے گزر چکے تھے اور ان کا ارتغرل غازی اور کائی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا ڈرامے میں ارتک بے کو ایک طبیب کے طور پر پیش کیا گیا ہے مگر تاریخ آپ کو ایک بہادر ترک جنگجو کے طور پر جانتی ہے تاریخ نے ارتک بے کو ایکسوک کا بیٹا یا ابن ایکسوک کے نام سے پکارا ہے ارتک بے کا پورا نام زہیر الدولہ ارتک تھا ارتک بے گیارویں صدی میں ایک عظیم سلجوگ سلطانی کے ترک جنرل تھے وہ ایک ہزار پچاسی سے ایک ہزار اکانوے کے درمیان یروشلم کے گورنر بھی رہے ارتک بے ایک ہزار دس عیسوی میں منزکیرٹ کی لڑائی کے دوران عظیم سلجوگ سلطنت کی فوج میں بحسیت کمانڈر شامل تھے جنگ کے بعد انہوں نے سلجوگ سلطنت کی جانب سے اناتولیا کی فتح میں حصہ لیا ارتک بے نے ایک ہزار چوہتر عیسوی میں وادی یل رامک پر قبضہ کر لیا اور بغاوت کو ختم کر کے ایک ہزار ستتر عیسوی میں یہ وادی سلطان کی خدمت میں پیش کی ارتک بے کا اگلا مشن ایک ہزار چھاسی میں مروانیوں سے دیار باقر کے علاقے کا قبضہ چھڑوانا تھا اس مہم میں آپ کا اپنے کمانڈر انچیف فخر الدولہ ابن جبیر سے جھگڑا ہوا جو مروانیوں کے ساتھ سلح کرنے کے حق میں تھا ایک اچانک حملے میں ارتک بے نے مروانیوں کی فوج کو شکست دے دی تہم جب سلطان مالک شاہ کو اس واقعے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ارتک بے کو اس واقعے پر ملزم ٹھہرایا ارتک بے نے اسی الزام کے باعث شام میں ایک ہزار چھراسی عیسوی کو دوران جنگ ہی میدان چھوڑ کر مالک شاہ کے چھوٹے بھائی توتوش اول سے ہاتھ ملا لیا اور مالک شاہ اپنے بھائی کو سخت ناپسند کرتا تھا ایک ہزار چھاسی عیسوی میں ارتک بے روم کے سلجوکی سلطان سلمان ابن التماس اور توتوش کے درمیان ہونے والی جنگ میں انتہائی بہادری سے لڑے اور توتوش کی فتح میں مددگار ثابت ہوئے ارتک بے نے اپنی زندگی میں کئی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سی فتوحات اپنے نام کی توتوش نے ایک ہزار اکانوے عیسوی میں ارتک بے کو القدس یعنی یروشلم کا گورنر بنا دیا اور یوں وہ اپنی موت تک اس مبارک سرزمین کے حاکم رہے ارتک بے کے بارے میں مشہور تھا کہ گورنری کے دوران ان کا زیادہ تر وقت مسجد اقصہ میں گزرتا تھا ارتک بے کو یروشلم میں ہی دفن کیا گیا اور آج بھی ان کا مقبرہ یروشلم میں اددواداریہ دروازے کے پاس ہے جسے موجودہ دور میں الفیصل گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ارتک بے کا کردار پیش کر کے ترکی نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہ تو اپنے اسلاف کو بھولے ہیں اور نہ ہی ان کے کارناموں کو دریلیش ارتغرل میں آرتک بے کا کردار ترک اداکار آئی برگ پیکسن نامی اداکار نے ادا کیا ہے آئی برگ پیکسن بائیس مئی انیس سو ستر کو ترکی کے شہر میرسن میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اڈانا اور میرسن میں گزاری اڈانا کے ہائی سکول میں اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرسن یونیورسٹی کے فیکیلٹی آف فائن آرٹس کے پرفارمنگ آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ٹھیٹر کے شعبہ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور استمبول میں اپنے آدھاکاری کے کریئر کا آغاز کیا بے شمار ترک ڈراموں اور فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھانے والے آئی برگ پیکسن کو انکرا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ دیا گیا اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ